جنپت بہرائچ میں آئی بھیشن باڑ کے پانی کے بیچ نونی حالوں کی زندگی سے کھلوار کر اسکول پربندک کی طرف سے باندھ پر بنے چھپر کے نیچے سے اسکول سنچالت کیا جا رہا ہے جبکی جس علاقے میں بھیانک باڑ آئی ہے وہاں کی مٹی اس قدر دلدل ہے کہ چھپر کبھی بھی گر سکتا ہے اور بچوں کی زندگی خطرے میں پڑھ سکتی ہے حالی میں اسی علاقے میں چھپر گرنے سے درجنوں بچے دب کر گم بھیر گھائل ہوئے تھے اس کے باوجود جلا محکمہ انہیں سدھی لینے کو تیار نہیں ہے باڑ علاقے کے استطیق یہ ہے کہ معصوموں کو کمر بھر پانی میں اتر کر اسکول تک جانے پڑ رہا ہے اگر پانی کا بہاؤ تیج ہو جائے تو سیکلوں بچے منٹوں میں ڈوب سکتے ہیں بہرائج کے محسی علاقے میں آئی بھیانک باڑ کے باوجود سبھی نیموں کو تاک پر رکھ کر جبرن اسکول سنچالت کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر بچے کمر بھر پانی سے نکل کر اسکول پہنچ رہے ہیں اور باڑ کی وجہ سے یہ علاقہ اتنا بھیانک ہو چکا ہے کہ پانی کا ایک بہاؤ ان اسکولی بچوں کی زندگی لے سکتا ہے لیکن سکشا منٹری کی جبرن واہ واہی لوٹنے کی ارادے سے اسکول پروندھک بچوں کی زندگی سے کھلوار کر چھپر کے نیچے بچوں کو پڑھائے جا رہا ہے اس ماملے پر جمعیدار آدھکاریوں سے بات کی گئی تو ورجن دینے سے آناکانی کرتے رہے تو کوئی پوچھیں گے کیا نام ہے سر میں نے اسمارو کمار آج تم لوگ چھپر کے نیچے پڑھ رہے ہو کیوں پڑھ رہے ہو چھپر کے نیچے پڑھ رہے ہو سر باڑ کے قارن ہم اسکول میں پانی بھر گیا ہے جی اسکول میں پانی بھر گیا ہے تو آج بندے پر جو چھپر لگا اسکے نیچے پڑھ رہے ہو کتنے جنوں سے پڑھ رہے ہو جی ابھی یہ ہے پندرہ بیشت نیچے ہم جی آپ کا نام انہوپ کمار سنگی میں پراکنگ دلے سکریپور کا سائے کر دیا پاکنگ آج آپ بچوں کو چھپپر میں پڑھا رہے ہیں کیوں پڑھا رہے ہیں کیا ہے کارنگ سر جو میرا پہلے کا سکول تھا وہ باندھ میں کٹ گیا ہے ملکہ وہاں پہ پانی بھرا ہوا ہے بھے بھی اتریت کش بنا ہوا ہے لیکن وہاں پہ بھی پانی اوجانے کا کوئی سادھا نہیں نہیں ہے اور چونکہ یہاں پہ باندھ پہ لگوا دیا گیا ہے بیدیالے 8 یا 10 فٹ پیچھے گہرہ بھی ہے اس ویے سے یہاں پہ لگانے تھوڑا دکھت ہو رہی ہیں ہم لوگ کو تو ایسے میں پرشاسن دوارہ آپ کو کیا مدد کی جا رہی ہے پرشاسن دوارہ ہمیں کو لیے دیا گیا ہے تمبو دیا گیا ہوا ہے اور چونکہ یہاں پہ بہت دکھت ہوگی کوئی بھی گاڑی آتی ہی آتی ہیں تو اس سے بچوں کو تھوڑا خطرہ آتا ہے نیکس نال نیوچ کے لیے بہرائج سوی گارہ پٹوا کی ریپورٹ